تحزیب کو دیکھنا چاہتے ہو اس تحزیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو نا سمجھو تو صحیح کہ وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مغرب جو ہے وہ ان کے ہاں وومن لیبریشن کے نورپن کی سیکلر ویلیوز ہیں چیپچ اور سٹیٹ کو الگ کر دیا گیا ہے وہاں پہ اخلاقی اور فیملی لائف ختم کر دی گئی ہے آزادی ہے نسوان کے نام پہ عورتوں کو بہجاب کر دیا گیا ہے وہاں رخص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں کہ بہک مٹ جانا you make a mistake here your civilization will be lost as they have lostسgeryین خراب کی مغرب تحزیب تبہ ہو چکی ہے the blind leading the blind the blind man looking for a black cat in a dark room which is not even there absolute hopeless situation اب اس situation میں اخبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ تم نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو مغرب کی سٹرنٹ ہے قوت مغرب ناز چنگ و رباب ناز رخص دخترانے پہ حجاب مغرب کی سٹرنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی لڑکیاں بغیر حجاب کے رخص و سرور ناچ گانے میں مصروف رہتی ہیں کیونکہ تم انہی کے نقل کر رہے ہو لیکن مغرب کی سٹرنٹ اس میں نہیں ہے نہ مغرب کی سٹرنٹ اس بات میں ہے کہ وہ لباس کس طرح کا پہنتے ہیں چھوٹے ڈریس پہنتے ہیں بال کس طرح بناتے ہیں جھوڑے ان کے کیسے ہیں ان کی شکل تمہیں ایڈاپٹ شکل تم کس لیے دیکھ رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس شکل کی وجہ سے مغرب ترقی کر رہا کہہ رہے ہیں دیکھو نہ یہ نہ یہ مغرب اس وجہ سے ڈومینٹ کر رہا ہے دنیا پہ کہ وہ لادین ہو گئے کہ تم فیشن میں کہو کہ میں بھی سیکلر ہوں میں بھی سوشلسٹ ہوں میں بھی کیپٹلسٹ ہوں اور نہ ہی مغرب اس وجہ سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ لیٹن سکریپٹ میں انگریزی لکھتا ہے یا لیٹن سکریپٹ پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے مصطفیٰ کمال عطا طور نے یہ کیا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو ہنڈرڈ پرسنٹ ترکی کو ویسٹرنائز کر دیا ٹھیک ترکیش لائنگویج جو رائٹ سے جو کہ اردو کی طرح اور عربی کی طرح لکھے جاتی تھی اس کو انگریزی کی طرح لکھنا شروع کر دیا لیٹن سکریپٹ چینج کر دیا یہ اقبال نے اسی پہ تنس کیا اور ان لباس تبدیل کر دیا ترکی ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو ترکیش چینج کر کے فیلٹ ہیٹ بنا دیا جو مسلمان اپنا شلوار کمیز پہنتے تھے ترکی میں اس کو چینج کر کے سوٹ اور ٹائی پہ لے آئے تو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ مغرب کی ترقی کس وجہ سے ترکی کو سیکلر کر دیا انہوں نے کہ ترکی سیکلر ریاست ہوگا اور یہی ٹرنڈ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے مسلمانوں میں اور کیونکہ وہ ترکی ویسے بھی خلافت عثمانیہ کا مرکز بھی تھا اور اسی کو انہوں نے سیکلر کر دیا تو باقی مسلمان کہاں جائیں کہاں جائیں تو یہ پھر اقبال نے زبردست چوٹ کی اس کی اوپر کہ تم سمجھتے ہو کہ لادین اور سیکلر ہونے کی وجہ سے یورپ میں ترقی کیے تم سمجھتے ہو کہ بے حیاء اور بے حجاب ناچ گانے کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ لیٹن سکرپٹ کی وجہ سے کیا آپ نے ترقی کیے وہ احمق یورپ میں ترقی کیے پیور سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر تم یورپا گلائمر اور جلال دیکھ رہے ہو جو اس کی ملیٹری پارڈ دیکھ رہے ہو جو کہ ہمارے ہمارے لوگر ہمارے مسلمانوں نے ان کے دی سائنس انڈ ٹیکنالوجی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے سائنس انڈ ٹیکنالوجی تو ایک ایسی امانت ایک ایسا دولت ہے جو کسی انسان کسی مراز کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے تو آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کی ترقی جو ہے وہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا پر رول کر رہے ہیں تو تم اگر سائنس انڈ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہو تو تم کو اس کے لیے اپنا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی پگڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ٹوپی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزوں کا حلیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے شلوار کمیز اور پگڑی اور امامہ اور ہجاب اور داڑی سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم سائنس انڈ ٹیکنالوجی تو لینی رہے ہو باتی سب کچھ لے لیا یعنی مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ مگر ہم پورے ویسٹرنائز ہو چکے ہیں مارڈنائزیشن کے نام پہ اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جو ہمارے لیڈرز نے ہمارے میڈیا نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم نے یہ جو پڑے لے کے جاہل پیدا کی ہیں جو ہمارے حکمران بنے ہوئے آج جو سو کالڈ ہمارے دانشور بنے ہوئے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے تمہیں اپنا لباس اپنا ہلیہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماقت ترکوں نے کی ہے اس دو ہماقت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہو یہ رہا تھا کہ یہ ضرب جو اقبال نے لگائی سسٹم پہ جو ڈائیگنوسس کیا جو مقصد ہمارا بتانے کا یہ ہے کہ اگر ہم اقبال کا پاکستان بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کانسپس اور پرنسپلز کو لینا پڑے گا کہ اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے سائنس ان تکنالوجی کو لو موڈرنیٹی کو لو ویسٹرنائزیشن قبول مات کرو بہت اچھا پونٹ آئیے on this point we're gonna take a call hello hello asalaam alaikum والکم اسلام کون بات کر رہا ہے جی میں آمنا کراچی سے بات کر رہی ہوں جی آمنا کیسی ہی ہے آپ کا زیادہ آمد صاحب بیٹھے ہیں آپ کیا سوال کر رہے ہیں assalamualaikum sir والکم اسلام I must say that I'm one of those unfortunate people whose Urdu is not very good and who didn't know Iqbal in school and my question to you is how do we pass on Iqbal to the younger generation to the schools and colleges all those unfortunate people like me who missed out on Iqbal and I want to know that how without making Urdu the national language giving Urdu the importance how can we then understand Iqbal because they say that if you don't know Urdu you will never get the spirit of Iqbal and I have a second question and that is that Iqbal and Jinnah went together hand in hand if Iqbal was the visionary then Jinnah executed that vision that Iqbal had so it should be Iqbal and Jinnah ka Pakistan very good question so it should be you and you موسیقی